بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ نئے لیکچر میں خوش آمدید پینشن کے فوت ہونے کے بعد فوراں پینشن کے فوت ہونے کے فوراں بعد پینشن کس طرح جو فیملی میمبرز ہیں اس میں تقسیم ہوتی ہے وہ ہم لیکچر نمبر تیرہ میں دیکھ چکے ہیں اس میں ہم نے تین کیس دیکھے تھے کہ اگر ایک ہی بیوی ہے اور بچے ہیں تو ساری پینشن اسی کو مل جائے گی بیوی کو اگر دو بیویاں ہیں تین ہیں چار ہیں یعنی چار بچے بھی ہیں تو یعنی ایک بیوی ہے دو بیویاں ہیں دو بچے ہیں ایک بیوی سے ایک دوسری سے اس کا بچہ ٹوٹل چار بن دے تو فیملی پینشن اکولی ڈوائیڈ ہو جائے گے اور تیسرا کیس ہم نے دیکھا کہ اگر فیملی میمبرز جو ہیں وہ چار سے بڑھ جاتی تو بیویوں کا حصہ جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے اور اگر دو بیویاں ہیں تو دونوں کا ٹونٹی فائی و ٹونٹی فائی اور باقی جتنے بھی بچے ہیں تین ہیں چار ہیں تو انہوں میں باقی فیفٹی پرسنٹ ایکلی ڈوائیڈ ہو جائے گا اور اگر چار بیویاں ہیں اور بچے ہیں تو ہر بیوی کو ٹونٹی فائی پرسنٹ مل جائے گا اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یہ ہم دیکھ چکے ہیں اب اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آن ورڈ اگر کوئی فیملی میمبر فوت ہو جاتا ہے یعنی لڑکی ہے اس نے شادی کر لی اس کی شادی ہو گئی یا بیوہ ہے بیوہ نے دوسری شادی کر لی یا کوئی لڑکا جو ہے لڑکے کا علم ہے آپ کو کہ اکیس سال تک اس کو پینشن ملتی ہے تو اکیس سال جیسے ہی عمر پوری ہوگی تو اس کا پینشن کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک فیملی میمبر یا دو فیملی میمبر وہ انیلیجیبل ہو جاتے ہیں یعنی پینشن لینے کے آہل نہیں رہتے اس وجہ سے شادی کی یا شادی کرنے کی وجہ سے یا عمر جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اکیس سال اس صورت میں یا کسی کی خوزانہ خاصتہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا ان کی جو پینشن ہوگی یعنی جو اس کو یعنی جو لڑکی جس کی شادی اس کو مل رہی تھی یا جو لڑکا اکیس سال کا ہو گیا اس کا کیا بنے گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس لیکچر میں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سنگل یعنی ایک ہی بیوی ہے اور پینشن اس کو مل گئی تھی اب وہ بھی فوت ہو گیا پیچھے جو بچے بچیں ٹھیک ہے تو دیکھا جائے گا کہ لڑکی ہے غیر شادی شدہ اس کو اور اگر لڑکا کوئی بچہ ہے اس کا وہ اکیس سال سے کم ہے تو کیا ہوگا ان کو وہ برابر تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ بیوہ جو ہے ایک ہی بیوہ تھی تو اس کی پینشن تھی دس ہزار پر ٹین تھاؤزار کیس وان یعنی ایک ہی بیوی تھی وہ اپنے خوان کی پینشن لے رہی تھی ٹھیک ہے اور وہ فوت اور اب ساری پینشن اسی کو ملی ہوئی تھی اب وہ فوت ہوگی ہے اب اس نے پیچھے جو ہیں وہ ایک بچہ چھوڑا دو بچے چھوڑے تین چھوڑے اب جو تو لڑکے اگر ہیں اکیس سال سے کم ہوں گے اور لڑکی اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے ان کو دیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر لڑکا اکیس سال سے زیادہ ہے ایک اکیس سال سے زیادہ ہے ایک اکیس سال سے کم ہے تو جو اکیس سال سے زیادہ ہے اس کو نکال دیں گے اسی طرح لڑکی جو ہے اگر وہ دو تین بچیاں ہیں تو جو شادی شدہ ہے ان کو نکال دیں گے اور جو غیر شہر شدہ اس کو لے لیں گے تو اگر دو ہیں تو اگر مثلا پینشن جو ہے وہ ٹین تھاوزنڈ ہے تو ایک لڑکا ہے ایک سال سے کم اور ایک لڑکی ہے تو ان دونوں میں ایکلی ڈوائیڈ ہو جائے گی پہلے یہ رول ہوتا تھا کہ وہ جو سب سے ایلڈیسٹ سان ہے اس کو مل جاتی تھے جانے جو ایکیس سال سے کم ہے اب رول یہ آ گیا کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر وہ جو چاہتے ہیں یعنی جو جتنے بھی الیجیبل فیملی بیمبر ہیں ان کا حصہ لگ لگ دے دیا جائے اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایلڈیسٹ سان ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے دیتا تھا انڈر ٹیکنگ دے دیتا تھا کہ میں جو میرا حصہ ہے وہ اور جو میرے بہن بھائی ہیں یعنی بہن ہے گیا شادی شدہ اور بھائی ایکیس سال سے کم تو میں پیسے اور میں اپنا حصہ اور ان پر خرچ کروں گا لیکن اب تو فیصلہ آ گیا ہے اگر بہن کہتی ہے کہ نہیں مجھے میرا حصہ دیا جائے اور میرے بھائی وہ اپنا حصہ لے تو جو بھی یہ پینچن ہوگی پانچ ہزار اس کو مل جائے گی اور پانچ ہزار اس کو مل جائے گی پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایلڈیسٹ سان کو ملتی تھی اب ایلڈیسٹ سان کو وہ ٹین تھاؤزن مل جاتا تھا یعنی اس کا حصہ بھی اس کو مل جاتا تھا اور یہ انڈر ٹیکنگ دیتا تھا کہ میں اپنی جو بہن ہے اس کے بھی اخرجات جو ہیں وہ پورے کروں گا ٹھیک ہو گیا اب جو ہے دوسرا کیا اچھا اگر تین ہوں تو تینوں میں اکولی ڈوائیڈڈ ہو جائے گی اگر وہ لگ لگ لینا چاہیے لگ لگ بھی لے سکتے ہیں اور اگر وہ ایک کے حق پر کہہ دیں کہ جی سارے لکھوا کے کہ ہماری جو پینشن کا شیئر ہے وہ میرے بڑی بہن کو اس کو دے دیا جائے جو غیر شادش ہوتا ہے جو سب سے بڑی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر لگ لگ لینا چاہے تو وہ تینوں میں اکولی ڈوائیڈڈ ہو جائے گا بیوہ کا حصہ فکس ہے یاد رکھیں ٹونٹی فائی پرسنٹ بچوں کا حصہ فکس نہیں ہے اس کے پہلے ہمیں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک ہی بیوی تھی پہلے پینشنر خود فوت ہو گیا پھر پینشن اس کی بیوی کو چلی گی بیوی فوت ہو گئی اب پیچھے جو بچیں ہیں ان میں وہ پینشن برابر تقسیم ہو جائے گا دوسرا کیس دوسرا کیس میں کیا ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو اور بچے بھی ہیں دو یعنی ایک پہلی بیوی سے بچہ ہے اور دوسرا بچہ جو ہے دوسری بیوی سے ہے یا یہ سمجھ لیں چار بیویاں تھیں چار بیوہ ہیں تو ویڈو فرسٹ سینکڑ تھرڈ فور یا ایسا ہے کہ یہ فرسٹ یعنی ویڈو پہلی بیوی ہے اور یعنی چار بیوہ ہیں یا پہلی بیوی ہے دوسری بیوی ہے اور یہ بچے ہیں یہ چیلڈرن چائلڈ اور یہ چائلڈ یعنی یہ اس کا چائلڈ ہے اور یہ اس کا ہے اب کیا ہوگا جب بھی اب ان میں سے کیا ہوا ہے کہ ایک بیوہ جو ہے یعنی یہ دو بیوہ ان میں سے ایک فوت ہو جاتی اب ان کے جو جو دونوں بچے ہیں یہ ایکی سال سے کم ہے لڑکی ہے گھر شادو شدہ ہیں یا لڑکی ہیں تو دونوں ایکی سال سے کم ہیں یہ فوت ہو جاتی ہے اب ہوا گیا تھا ان سب کو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ مل رہا تھا شیئر مل رہا تھا اب کیا ہوا آئیے تو فوت ہوگی اب پیچھے یعنی یہ عصہ ختم ہو گیا اب کرنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی فیملی میمبر فوت ہو جائے ٹھیک ہے تو دوبارہ پہلی سیچویشن پہ آنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ کل افراد جو ہیں وہ کتنے ہیں چار ہیں یا چار سے زیادہ ہیں وہی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو لیکچر جو آئے تھرٹین فیملی پینشن کے والے سے اس کو دیکھ لیں یعنی آپ پھر اسی سٹیج پہ آئے جائیں گے کس سٹیج پہ یہ سمجھ لیں کہ پینشن ابھی فوت ہوا ہے حالانکہ وہ پہلے فوت ہو چکا ہے فوت ہونے کے بعد ایک دفعہ پینشن سب میں تقسیم ہو گئی ہے تقسیم ہونے کے بعد پھر کیا ہوا اس میں چینج آئی ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پینشن ابھی فوت ہوا ہے اب پھر دیکھیں اب کتنے بندے رہ گئے پینشن سمجھ لیں کہ اس کو بھی دس ہزار تھی ٹوٹل پینشن ٹین تھاوزنڈ تھی اس کو ٹوانٹی فائی ہنڈڈ ٹوانٹی فائی ہنڈڈ ٹوانٹی فائی ہنڈڈ ٹوانٹی فائی ہنڈڈ مل رہا تھا اب یہ ٹوانٹی فائی ہنڈڈ ختم ہو گیا اب یہ کہاں جائے گا یہ ان باقیوں میں تقسیم ہو جائے گا اب بندے چار سے کم ہیں یعنی تین رہ گئے ایک دو تین تو یہ بھی ایکلی ڈوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ آپ کی مثلا ٹین تھاوزنڈ ہے پینشن اچھا ایک چیز کا خیال رکھا ہے کہ پینشن جو ہے ٹوٹل وہی رہے گی جتنی وہ لے رہا تھا مرد ایٹ ٹائم آف ڈیتھ جو بیوہ تھی جو فوت ہونے کے وقت جو پینشن لے رہی تھی اس میں چینج نہیں آئے گی چینج کب آئے گی جب اضافہ لگے گا اگلے سال اگر گورنمنٹ ناؤنس کرتی ہے تو ورنہ ٹوٹل پینشن وہی رہے گی اب یہ دیکھیں ٹین تھاؤزنڈ لے رہا تھا اس کو میں تقسیم کتنے پہ کروں گا ٹیم پہ کیونکہ اب ایک جو بیوہ تھی وہ فوت ہو گئی پیچھے ایک بیوہ اور پہلی بیوی کا بچہ یعنی فوت ہونے والی کا بچہ اور اس کا بچہ یہ پیچھے رہے گے تو میں اس کو ٹوٹل پینشن ملے گی یہ ملے گی تین ہزار تین سو تینتیس رویہ اس کو بھی تین ہزار تین سو تین تیس اور اس کو بھی تین ہزار تین سو تینتیس یہ ایک کو آپ بڑھا سکتے ہیں راؤنڈنگ آف کی وجہ سے ایک کس کو بڑھا سکتے ہیں یعنی اس میں یہ دو عصے ہیں یعنی یہ یہ اور یہ اس کی والدہ زندہ ہے یہ بھی پوائنٹ میں آپ کو کلیر کر چکا ہوں کہ جب بچوں کی والدہ زندہ ہو تو بچوں کا حصہ بھی ان کی ماں کو ملتا ہے ماں کو ہی ملے گا یعنی بچوں کا حصہ بھی ان کی ماں کو کیونکہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی وہ guardian ہوتی اب یہ ہوگی تین کا کیس اب ہم دیکھتے ہیں کیس تھری اچھا اگر یعنی اسی کو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بچہ نہیں ہے یعنی پینچن دونوں پہلے یعنی فورت ہونے سے پہلے یہ جو دوسری بیوہ فورت ہوئی پینچن جو ہے نا پہلے خاند کے مرنے کے بعد دونوں پانچ پانچ ہزار لے رہے تھے اب کیا ہوا یہ فرسٹ سینکڑ یہ فورت ہو گئے اب کیا ہوگا کہ بچہ کوئی نہیں ہے دونوں کا نہ اس سے کوئی بچہ ہے نا اس سے کہ بچہ ہے اب دونوں تعداد کتنی ہے توٹل دو یعنی چار سے کم ہے تو کیا ہوگا ساری اس کا حصہ بھی اس کو مل جائے گا یعنی ٹوٹل پینچن وہی رہے گی دا سہ دار ہی پانچ ہزار اس کو اپنا حصہ اور یہ جو فورت ہوئی ہے اس کا بھی حصہ اسی کو مل جائے گا یعنی یہ ٹین تھاؤزنڈ پینچن اس کی لگ جائے گی اسی طرح اب آتے ہم تیسرے کیس کی طرح تیسرے کیس میں ہم نے دیکھا تھے کہ کل افراد جو ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ پانچ سے زیادہ ہے چار سے زیادہ ہے یعنی چار تک تو وہ ایکلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور چار سے اگر تعداد بھڑ جائے یعنی ایک دو بیوہ ہیں تین بیوہ ہیں بچے ہیں تو بیوہ کا حصہ جو ہے یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ دو بیوہ تھیں ویڈوز فرسٹ سیکنڈ اور چلڈرن جو ہیں وہ ان دونوں کے بچے ملا کر یہ جو ہے نا پہلی سے دو بچے ہیں تو چلڈرن اور دوسری سے بھی دو بچے ہیں یعنی ٹوٹل جو ہیں وہ تعداد کتنی ہوگی ایک ویڈو دوسری دو دو چار دو چھے ٹوٹل جو ہیں افراد جو ایلیجیبل ہیں وہ لے لیں گے اس میں پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ جو اکیس سال سے زیادہ ہیں وہ بچےوں نہیں لینے لڑکے جو لڑکے ہیں شادی شدہ ہیں ان کو نہیں لینا یعنی شادی شدہ کو لیں گے متلقہ کو لیں گے جو بیوہ بچی ہے اس کو لے لیں گے تو ان سب کو ملا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی ہے چار سے کم چار یا چار سے کم ہے تو ان کا تو جو بج جائیں گے یعنی جو فوت ہو گیا ہے میمبر اس کو نکال کے جو چار ہوں گے یا چار سے کم ہوں گے تو اکیلیو ڈیوائیڈڈ چار سے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا اس میں یہاں ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے یہ والی ایک فوت ہو گیا ٹھیک ہے پیچھے کتنے رہے گے پانچ یعنی فرسٹ یہ بچ گئے یہ دو بچے بچ گئے یہ نہیں رہے پینشن کیا مل رہی تھی ان کو یہ دونوں جو تھیں ویڈوز تھیں تو ان کو یہ ٹین تھاؤزنڈ کا یعنی ٹونٹی فائف ہنڈڈ مل رہا تھا اس کو بھی ٹونٹی فائف ہنڈڈ مل رہا تھا اور باقی جو پانچ ہزار بچہ تھا وہ چار چار حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا یعنی اس کا حصہ ان دونوں کا یہ دو بچے جو ایک بیوی سے ان دونوں کا حصہ تھا بارہ پچاس اور بارہ پچاس یعنی پچیس سو اس کو مل رہا تھا اور ان دونوں کو بھی پچیس سو مل رہا تھا یعنی ٹوٹل جو ہے یہ دس ہزار ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا ہے کہ یہ نکل گی اب ہم پھر اسی لیبل پہ آ جائیں گے دیکھیں گے کہ تدار کتنی ہے یعنی یہ سمجھیں گے ابھی پینچنین بڑھا ہے دیکھیں گے یہ کتنے ایک ایک ویڈو دو دو چار چار پانچ ہو گئے ٹوٹل افراد یعنی چار سے بڑھ گئے تو ہم کیا کریں گے اس کا حصہ وہی رہے گا ٹوانٹی فائی پرسنٹ تو باقی جو بچاس یعنی یہ اس کا حصہ ہو گیا ٹوانٹی فائی پھڑھ ایڈر باقی جو حصہ بچا وہ ان میں برابر دیکھیں گے تو یہ بچ گیا سیونٹی فائی پھڑھ تو میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں چار میں تو ایکہ حصہ بن گیا اٹھارہ پچتر اور اٹھارہ پچتر ان کا بھی اٹھارہ پچتر ایکہ اور اٹھارہ پچتر ایکہ یعنی اس کو میں جمع کرتا ہوں تو یہ تین ہزار سا پچاس اس کا حصہ آگیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انڈ ریزلٹ وہ ہی آنا چاہیے اس پینشن کے برابر جو کہ ان سب کو ملا کے پہلے بھی بنتے تھے یہاں بھی یہ دیکھیں ٹوٹل ٹین تھاؤزن ملتی ہے اب ہوا کیا ہے ایک ان میں سے نکل گیا ہے تو یہ حصہ جو ہے ٹوٹل ٹین تھاؤزن پھر اسی طرح ہم ٹین کا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر چار بیوائیں فرسٹ سینکٹ تھرڈ اور فور چار ویڈو تھی ان کے بچے بھی ہیں سمجھ لیں ایک اس کا بچہ تھا فرسٹ سے دوسری ویڈو کا بھی ایک بچہ ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے اور اس کے دو بچے ہیں یعنی کیا ہوا چار ویڈو تھی اور یہ ان کے بچے ہیں میں نے انہیں لکھے ہوئے ہیں اب ہوا گیا ہے کہ آپ کو علم ہے اب یہاں پہ تعداد بڑھ رہی ہے یعنی چار ویڈو اور چار بچے ٹوٹل آٹھ میمبر ہیں اب آپ کو علم ہے بتا چکا ہوں کہ بیوہ کی صورت میں یعنی اگر چار بیوائیں ہیں تو سب کو ٹونٹی فائی پرسنڈ مل جائے گا اس کا بھی ٹونٹی فائیو 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 اب باقی پیچھے کچھ ہی نہیں بچائی یعنی جب چار بیوہ ہوں گی تو ان بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یعنی ان کا وہی دہ سات آرمی اس کو ٹوانٹی فائی ونڈڈ مل رہے اس کو بھی ٹوانٹی فائی ونڈڈڈ اس کو بھی ٹوانٹی فائی ونڈڈ اس کو بھی ٹوانٹی فائی ونڈڈ اور بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے کیوں یہی یہاں پہ بیواؤں کو ٹوانٹی فائی ونڈڈ فیکس ہے ہر ایچ تو سب کا جو اینا وہ ٹین تھاؤزنڈ پورا ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں ان میں سے ایک بیوہ وہ شادی کر لیتی خوان کے فوت ہونے کے بعد اب وہ نکل گئی یعنی ری میریج ہو گئی یہ نکل گئی ٹھیک ہے اب یہ لے رہی تھی ٹوانٹی فائی ونڈڈ پیچھے کیا بچا ہے پھر زیرو پی آجائے یعنی پھر وہ سمجھے کہ ابھی پینشنر فوت ہوئے ہے تو اس کے بعد اس کے دیکھتے تھے کتنی میمبر ہیں چار ہیں یہ چار سے زیادہ ہم اسی لیول پی آجاتے ہیں اب کیا بچا پیچھے فرسٹ فیڈو سینک اٹ تھرڈ ویڈو یہ بیوہ اس نے شادی کر لی تو یہ پینشن کی اہل نہیں رہی اب اس کے بچوں کو پینشن ملے گی یعنی بچوں کا اپنے باپ کی پینشن میں حصہ رہے گا چاہے ان کی ماں جو ہے وہ یعنی فوت ہونے کے بعد پینشنر کے شادی کر لے حصہ ان کو ملے گا اب یہاں پہ تین ہو گی اب ادھر ایک بچہ اس کا بچہ اور جس نے شادی کی اس کے دو بچے تو کیا ہو گیا یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ دو سات سات میمبرز رہ گئے یعنی چار سے بڑھ گئے کیا ہوگا بیوہوں کو ٹونٹی فائی پرسنٹ ملے گا اس کا حصہ ٹونٹی فائی پرسنٹ یعنی ٹونٹی فائی ونڈڈ اس کا حصہ ٹونٹی فائی ونڈڈ اس کا حصہ ٹونٹی فائی ونڈڈ پیچھے کیا بچا ایک حصہ بچ گیا کون سے والا یہ والا اب یہ حصہ جو ہے وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا برابر ان کو تو اپنا اپنا مل گیا ہے 2500 اب کیا کریں گے ہم اس 2500 کو 3 یہ نکال کے باقی کتنا بچے ہیں 4 بچے بچے ہیں تو یہ 2500 divided by 4 تو یہ 625 بنا اس کا حصہ 625 اس کا 625 تو یہ یہاں پہ دو حصہ ہیں 625 اور 625 تو یہ جناب ہو گیا ہے آپ کے 625 ملٹیپلیڈ بائی 2 تو یہ 1 to 5 0 آ گیا 1 to 5 0 اور یہ 6 to 5 اور 6 to 5 یعنی اب دیکھیں یہ 7500 ہو گیا تین اسے 7500 اور یہ سب کے بچوں کے اسے ملا کے 2500 اور ٹوٹل جو ہے وہ 10,000 آ جائے یعنی وہی پہنسے سے بھی ٹھیک ہے بس سم اپ کرتا ہوں سب سیچوشن کو کہ آپ نے یعنی پہلے تو جب پینچن مرے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں چار سے زیادہ ہیں چار ہیں چار سے کم ہیں یا ایک بیوہ ایک بیوہ میں تو سیمپل ہے ساری کی سیندی پینچن اس کو مل جائے گے ٹھیک ہے تو اگر وہ فوت ہو گئے پھر اس کے اپنے ریل برادر سیسٹر ہوں گے تو اس میں ہر ایک اپنا اپنا حصہ برابر اکلی تقسیم ہو جائے گا ان میں لے کٹھا بھی لے سکتے ہیں اور سب اگر چاہیں تو اپنا اپنا حصہ بھی اصول کر سکتے ہیں اگر چار ہوں تو یعنی دو بیویاں ہوں تین ہوں بچے ہوں یعنی یہ ٹوٹل نمبر چار سے نہیں بڑھنا چاہیے یعنی آپ اسی سیچویشن پر آ جائیں کہ جب پہلی دفعہ پینچن گرانٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی چینج آتی ہے یعنی اگر ایک بھائی جو ہے ایک کی سال سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کو نکال کے پھر دیکھیں کہ افراد کتنی ہیں چار سے زیادہ ہیں یا چار سے چار ہیں یا چار سے کم ہیں کوئی لڑکی جو ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے ان میرٹ ڈاٹر یا بھیوہ جو ہے وہ اپنے خواہد کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے تو ان تمام سیچویشن میں کیا کرنا ہے جو لیجیبل نہیں رہا اس کو نکالیں پھر دیکھیں کہ کتنے افراد ہیں چار چار سے زیادہ چار ہوں گے تو ایکلی ڈوائیڈل ہو جائے گا چار سے زیادہ ہوں گے تو بیوہ جو بھی زندہ ہے ایک ہے دو ہے تو ہر بیوہ کو 25% ملے گا اور باقی جو بچے بچیں گے ان میں ایکلی ڈوائیڈل ہو جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے ری ڈسٹریبوشن کا پہلے تھا ڈسٹریبوشن یا ڈویجن ایڈ ڈی ٹائم آف ڈیتھ آف پینشنر یعنی پینشنر جب ہو تو اس وقت ایک یہ ہے کہ پینشنر پہلی دفعہ گرانٹ ہو گئی فیملی میمبرز کو گرانٹ ہونے کے بعد پھر کچھ چینج آتی ہے تو اس چینج کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے فیملی پینشنر ان ٹوٹل یہ بھی یاد رکھیں فیملی پینشنر ان ٹوٹل سیم رہے گی باقی جو حصے ہیں ان میں وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جب تک آخری فیملی میمبر جو ہے وہ الیجبل نہیں رہتا اس وقت تک یعنی ایک حصے پہلے پانچ حصے ہیں پھر ایک شادی ہو گئی چار حصے رہے گی چار میں ہو گئی پھر اور ایک ٹوانٹی وانی یرز کا ہو گیا اس کا حصہ نکل جائے گا تو اس طرح سے ٹوٹل وہ ہی رہے گا ٹھیک ہے امیدہ آپ کو سمجھا آگئے ہوگی Thank you very much